اسلام علیکم ناظرین اے آر گل آپ کے پسندیدہ چینل گل کاریاں پر حاضر اور حسب روایت آج ہم پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک نامور اداکار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہیں لوگ لالا صدیر کے نام سے جانتے ہیں اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے جمجو ہیرو کے طور پر مقبول تھے لالا صدیر جن کا اصل نام شاہ زمان تھا اور وہ انیس جنوری انیس سو ستانوے کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے آج انہیں دنیا سے گئے ہوئے ستائیس برس کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن جو ایکشن فلموں کے دلدادہ لوگ ہیں اور جنہوں نے خاص اور پر پرانی پاکستانی فلمیں دیکھی ہیں انہیں معلوم ہیں کہ لالا صدیر کا انداز کیا تھا اور وہ کس طرح بھڑک لگاتے تھے خاص اور پر جس طرح وہ فرنگی کو للکاتے تھے وہ آج تک لوگوں کے ذہن پر نقش ہے صدیر جنہوں نے پاکستان میں انیس سو انینچاس میں بننے والی فلم ہشکولے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا لیکن ان کی جو اصل پہچان ہے وہ فلم دپٹہ سے ہوئی دپٹہ کے علاوہ انہوں نے چھوٹی بیگم سوسائٹی اور اس طرح کی متحدد فلموں میں کام کیا یہ اردو زبان کی فلمیں تھی وہ مردہ غالب میں غالب بھی بنے لیکن بعد میں جب وہ پنجابی فلموں میں آئے اور انہوں نے ایکشن کردار ادا کیے تو لوگوں نے انہیں جنگ جو ہیرو کے طور پر تسلیم کر لیا ان کی اردو فلموں کا اگر ہم ذکر کریں تو ان میں فرنگی ایک بہت بڑی فلم ہے جس میں وہ فرنگی کو للکارتے ہیں اور اس فلم میں ان کی ہیروین شمی مارا تھی جبکہ فرنگی کا کردار تالش نے کیا تھا اور صدیر کی شخصیت کے حوالے سے اس فلم میں جو نغمہ ریکارڈ کیا گیا تھا بن کے میرا پروانا آئے گا دل بر جانا کہہ دوں گی پخیر راغ لے یہ گانا بہت مقبول ہوا تھا صدیر اس کے بعد تقریباً انہوں نے کوئی دو سو کے قریب فلموں میں خود بھی کام کیا بطور ہیرو اور بطور فلم ساتھ بھی فلمیں بنائی اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ان کے صاحبزادے وہ بھی زمان خان انہوں نے بھی پشتوں فلموں میں داکاری کی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے صدیر کی اگر ہم یادگار فلموں کا ذکر کریں تو ان میں کرتار سنگھ ایک بڑی فلم تھی یکے والی بہت خوبصورت فلم تھی سپر ہٹ فلم جیدار پھر ماں پتر پتردہ پیار یہ وہ فلم ہیں جو ان کے کریڈٹ پر ایک بہترین فلمیں تصور کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور فلم جس کا گانا سپر ہٹ تھا ڈاچی ڈاچی میں صدیر نے جو ٹانگے والے کا کردار ادا کیا تھا اور ان کے اوپر جو گانا پکچرائز ہوا تھا ٹانگے والا خیر منگدہ یہ گانا بھی آج تک مقبول عام ہے جو مسود رانہ کی آواز میں تھا اس کو بھی سپر ہٹ کہتے ہیں صدیر کی ایک فلم تھی باغی باغی کو چائنہ میں چائنہ فلم فیسٹیول میں بہت سارے ازازات ملے اور یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس کو کسی غیر ملکی فلمی فیسٹیول میں انعامات سے نواز آ گیا اس کے علاوہ انہوں نے بغاوت ساحل اور اس طرح کی انداتا جو فلم تھی اس میں مرکزی کے ذار ادا کیا صورت اور صیرت ان کی ایک بڑی فلم تھی ہیرہ موٹی بہت خوبصورت فلم اور صدیر سلطان راہی اور یوسف خان کی بہت ساری فلمیں ایک ساتھ بھی ہیں اقبال حسن کے ساتھ انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا اگر ہم صدیر کی ہیروینوں کا ذکر کریں تو صدیر نے تقریباً دورے اس دور کی جسنی بھی سپر ایٹ ہیروینیں تھی سب کے ساتھ کام کیا جن میں نور جہاں سبیہ شمی نغمہ آسیا جسنی بھی ایکٹرز تھی سب کے ساتھ صدیر نے بطور ہیروینوں کام کیا اور بہت مقبول رہے صدیر کی ایک فلم تھی لاٹری لاٹری میں انہوں نے پہلی بار کامیڈین کے طور پر بھی کام کیا اور ان کی کامیڈی کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا بطور فلم ساتھ جو انہوں نے فلمیں بنائی ان میں آنک کا نشہ ساحل بغاوت دشمن کی تلاش اور نشان یہ فلمیں شامل ہیں غرض یہ ہے کہ صدیر کی بے شمار فلمیں ہیں ان کی اگر آپ للکار پردہ سکرین پر دیکھیں تو جو فلم بین تبکہ ہے وہ کہتے تھے ان کی للکار سے سکرین بھی للرد رہی ہوتی تھی کانپ رہی ہوتی تھی اب وہ چونکہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے چانے والے جو ایکشن فلموں کے دلداد ہیں وہ انہیں پسند کرتے ہیں آج انیس چنوری کو انہیں دنیا سے گزرے ستائیس برس بیٹھ گئے اور بالکاریاں چینل کی طرف سے انہیں یہ ٹربوٹ پیش کیا جا رہا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اللہ حافظ موسیقی